کراچی سے خبر آ رہی ہے فیکسٹ کی جانب سے وزیر ایالہ ہاؤس کی جانب احتجاجی وانک اور مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر آگے بڑھ گئے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا ہے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارچر کنن کا بھی استعمال کیا ہے کراچی میں فیکسٹ کے بانی آلمگیر کی جانب سے احتجاجی وانک کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیر ایالہ ہاؤس کی جانب یہ وارک کی جا رہی تھی جہاں پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی ہے اور پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج بھی کیا ہے جبکہ مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں اس موقع پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا ہے مزید طلت حسین سے جان لیتے ہیں طلت حسین کن وسائل کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور پولیس نے روک کیوں رہی ہے دیکھیں یہ سکت کے لوگ ہیں یہ تنظیم ہے کافی عرصے سے یہ شہر کے اندر ہونے والے مختلف واقعات جو ہیں ان کی روشنی میں جو پراچی کے شہر ہی ہے ان کے حق کے لیے آواز اتھا رہی ہے آج بھی انہوں نے پولیس کے جانب سے جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے جو پولیس کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے اسی کے حوالے سے آج بھی انہوں نے احتجاج کا پرگرام بناتا ہے یہ پرس پلت سے وزیرہ اللہ ہونس تک مارس کریں گے تو جیسے انہوں نے اپنے احتجاج شروع کیا تو ان پر پولیس کی جانب سے لاسی چار پر وہ شروع کر دی گیا وارٹر پینلے کا استعمال کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ آسی گیس کب خیتر ایک بس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پیا جیا ہوای بھائریں کی گئی ایک دردے سے زائے دو فتر کے جو فارپنار ہیں ان کو درستار کر کے نام والو مقام پر منتقل کر دیا جیا ہے ابھی اس وقت آج مطولی کا سنسلہ جو ہے وہ جاری ہے پولیس کی باری نفری جو ہے وہ پراچی پر پریسکلاب اور اس کے اطراف کے علاقے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں پینات اس میں یہ بتائیے گا کہ مظاہرین کی تعداد کتنی ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے افراد کو حراست میں لیا جا سکا ہے اب تک یہ بالکل مظاہرین کی تعداد یہا ہے وہ تو سینکروں میں ہے یہ تمام پکٹ کے کارپنان ہیں وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا احتجاج جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا کام نہیں ہو رہا تاہم ان کے احتجاج کے قبل سبائی وزیر اکرانس کو ناصل سا آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کھوڑا سا اجازت دیتے ہیں ان کو احتجاج کرنے کی تاہم ریڈ گو نے زیادہ احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن جیسے ہی انہوں نے احتجاج کیا تو پولیس کی جانب سے ان کے اوپر جو ناکی چارج بھیدرے کیا گیا کللت حسین اس وقت آپ جائے وقوع پر موجود ہیں اپنا خیال رکھئے کیونکہ وہاں پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے شہریوں نے پولیس گردی کے خلاف وزیر اعلی ہاؤس کی جانب احتجاجی وق کا احتمام کیا تھا لیکن مظاہرین کی رکاوٹیں توڑ کر جیسے ہی آگے جانے کی کوشش کی گئی پولیس کے جانب سے لاتھی چارج بھی شروع ہو گیا اور پولیس نے مظاہرین کو منکشر کرنے کے لیے وارٹر کیرن کا بھی استعمال کیا ہے پولیس نے مظاہرین کو پریس کلپ کے قریب ہی روک دیا ہے آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس ہیں اور دوسرے جانب مظاہرین ہیں اور یہ مظاہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امن احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے جانا چاہتے ہیں لیکن پولیس ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان مظاہرین کو روکا جا سکے اور ان کا احتجاج ختم کرایا جا سکے کہ ان مظاہرین کو منتشک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مظاہرین کافی غصے میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اگر پولیس کو دیکھا جائے تو پولیس کے ہاتھ میں لاتیاں ہیں ڈنڈے ہیں اور وہ ان پر امن مظاہرین پر ڈنڈے برسا رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پولیس نے مظاہرین کو منتشک کرنے کیلئے گوٹر کینل کا بھی استعمال کیا ہے صورتحال